بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج اس تو ہم ڈسکس کریں گے دبائی اور صرف دبائی کی باتیں نہیں ہوں گی اس میں اور بھی کافی باتیں ہوں گی جو آپ نے ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھ لی گا اس میں ٹیول ہسٹی کی بیٹیل دوں گا آپ لوگوں کہ دبائی کے ساتھ کون سے اور ممالک آپ ٹیول گاریس کا فائدہ ہوتا ہے آپ کو تو ویڈیو پیج جانے سے پہلے ہمارے فیس بک پیج انسٹرگرام پیج اور یوٹیوب پیج کو لائک شیئر کریں اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لکھتی ہے تو دوستو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف دبائی ہم آپ کا اور سب کا جو ہے وہ فیورٹ کنٹری ہے میں پاکستانی اور لیڈینز کے تو خیر بڑے خوش ہوئے جب انہوں نے سنایا کہ دبائی ساتھ جولائی کو یوئی گورنمنٹ انانس کیا کہ وہ دبائی کو اپن کر رہے ہیں ٹورزم کے لیے دوستو ٹورزم کے دبائی دنیا مشہور ہے اور ایک سینٹر ہے بزنس ہب کے سینٹر بھی ہے اگر ارب ممالے میں دیکھیں دبائی سینٹر ہے دوستو جائیں لندن سینٹر ہے دبائی نے چکے کوویڈ نائنٹین سے آلڑی وہ کافی پیشنٹ ہو کے آ چکے ہیں بٹ ایک سب سے اچھی بات جو مجھے دبائی میں لگی ہے ٹکنالوجی بیس کام کرتے ہیں وہ اپنے ٹکنالوجی کے بحاف پہ انہوں نے چیزوں کو کافی کنٹرول کی ہے بڑے فاسٹلی انہیں چیزیں ڈیولپ کی ہیں جس سے کوویڈ نائنٹین بھی کچھ ان کا کنٹرول حاصل ہو چکا ہے دوستو آپ کو سب بتا ہے کہ we have to live with corona corona تو ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں یہ لمبا اب چلے گا دبائی ہو ہے اب باقی ممالک ہو دنیا اوپن ہو چکی ہے کافی ممالک نے اوپن کر دی ہے کہ اب یہ لمبا پرسیجر ہے اس میں ہم چلنا ہی ہلنا ہے بٹ ہم نے پھر بھی اپنی سیفٹی پرسیجر کے لے کے چلنے ہیں دوبائی نے ناؤنس کی ہے کہ سابن جلائی کو اوپن کرے گا ٹیسٹ کرونا ٹیسٹ جو ہے آپ کو جاتے بھی کرانا پڑے گا ایک تو ٹیسٹ سیٹفیکیٹ لے کر جائیں گے ساتھ آپ کیا پاکستانہ ٹیسٹ سیٹفیکیٹ لے کر جائیں گے ہاں جی نیگیٹیف ہے آپ کا ایک ٹیسٹ وہاں پہ ہوگا ایک وہاں سے واپسی بھی ٹیسٹ ہوگا آپ کا دوبائی سے نکلنے کے ٹائم بھی ٹیسٹ ہوگا کہ وہ بھی تاکہ آپ وہاں سے نکل کسی اور ملک میں چیز اس کے خرچہ نہ ہو پھیلنے کا اس کی براکس جو ہے وہ ابو زبی ہے اس نے بھی تک ایسے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی تو یہ صرف دوبائی کی ہے دوستو میرا خاص میسج کے آج خاص میسج ان حضرات کے لیے ان بچوں کے لیے ان جنٹل منس کے لیے جو کہتے ہیں صرف اور صرف ہم نے دوبائی جانا ہے وہ ٹیول دوبائی پاکستان سے کافی ایرلائن جاتی ہے اتحاد ہے ابو زبی سے گوبائی بس لے جاتی ہے دوبائی ایمنیٹ سے ایرلائن ہے پی آئی ایرلائن کافی ایرلائن جاتی ہے میرا آپ کو مشرق ہے اگر اپنے ٹیول ہسٹری کی بیس پر جانا ہے اس کی دو تین اوپشنز ہیں خوش کریں کہ ایک ہی گو میں آپ دو تین ممالک گھوم کے آ جائیں اس میں آپ کو ٹکٹ بھی سستی پڑے گی اور آپ کا ایک وہ جو آپ کا پلان ہوتا ہے اس میں ایک پلان میں دو تین ممالک گھوم کے آ جائیں گے اس کی میں چھوٹ سی مسائلت ہوں کیسے دیکھیں یہاں سے آپ جاتے ہیں دوبائی فرکزمپل آپ ایمنیٹ سے ایرلائن پہ جاتے ہیں یا آپ جاتے ہیں اتحاد پہ دونوں آپ کو وہیں پہ لے کے جائیں گی آپ ایم دوبائی کی علاوہ کوئی اور ملک سلک کر لیں آپ میں ریکمینڈ کروں گا جی ایجپٹ کر لیں آپ آپ بالی چلے جائیں آپ کا فوکس بالی ایجپٹ ہونا چاہیے اگر جاتے ہیں ایمنیٹس پہ تو آپ کو ٹرانسٹ ویزا آپ اپلائی کریں سیون ٹو آورز کا وہ آپ کو مل جاتا ہے اس سے کیا ہوتا کہ آپ ایک ملک کے بجائے دو تین ممالک میں گھوم کے آ سکتے ہیں اگر وہ آپ کو روٹ سوٹ کرتا ہے موسو دیپی کو جو لوگ بالی جاتے ہیں تو کمس کا ملک یہاں تھائی وہ ملیشے بھی جاتے ہیں وہ چیز سے ٹکٹ سچی پڑتی ہے یہ ذہن سے نکال دیں کہ صرف میں دوبائی جاؤں اور میں آگے اپلائی کر لوں اتنا فوائد ہیں یہ نہیں کہ نہیں باری اتنا خاص نہیں ہیں اس کی اوپر تو میری ریکمینڈیشنز یہ ہیں کہ آپ دوبائی پہ زیادہ پیسہ زہمت کریں آپ باقی ممالک ہیں دوبائی سے اچھے ممالک ہیں دوبائی کے پاس سب سے بناوڑی چیز ہیں آرٹیفیشل چیز ہیں سب کیوں کہ نیچرل چیز سب سے ہرائی آؤں کے پاس نیچرل تو کچھ بھی نہیں آؤں کے پاس تو کوش کریں کہ آپ جو ہے وہ دوبائی کے علاوہ باقی ممالک بھی اسی ٹرپ میں آگے جا سکتے ہیں تو یہ گوڈ نیوز تھی دوبائی کے لیے کہ ایمنٹس ایرلائن بھی فلائٹیں شروع کر دی ہیں اتحاد جو ہے وہ بھی ہے باقی ایرلائنیں پاکستان آ رہی ہیں وہ دوبائی کے فلائٹیں سٹارٹ کر دی ہیں سیون جولائی سے آن ورڈ یہ جو ہے آپ جا سکیں گے ویزا اپلیکیشنز ابھی تک جو ہے وہ اپروول نہیں آ رہی ہوں کی جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہے وہ فلال ویٹ کریں ویزا اپلیکشنز کی اپ ڈیٹ ہے لیٹس اپ ڈیٹ وہ سیون جولائی کی بعد آئے گی کتنے لوگوں کو کس طرح کی ریکوائیمنٹس وہ مانگ رہے ہیں تو یہ جو گوڈ نیوز سی سیون جولائی کی ایمنہ کو دے دی ہے دوستو اب چلتے ہیں دوسری طرف کوریا ساؤت کوریا جس میں ہمارے پاکستانی ورکرز بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ کوریا کے بڑے اچھے لیسے ہیں پاکستان کے ساتھ ساؤت کوریا نے کہا ہے کہ جو آہ پاکستانی ورکرز ہیں ان کو ہم اپنے ممالک میں ویلکم کریں گے آہ بیٹ اس کے کچھ ٹرمز کنڈیسنز زیادہ کی گئی ہیں آل دو یہ بھی کہا ہے ان کے منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ پاکستانی ورکرز آئے ہیں اور یہ کرونا وائرز وہاں پہ پھیلا ہے ان کی وجہ سے لہٰذا اب اگر پاکستانی یا بنگلدیسی ساؤت کوریا آتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ سکریننگ پہلے تو آپ سیڈفکیٹ لے کے آئیں گے اور پھر ان کے سکریننگ ٹیسٹ ہوگی وہاں پہ اور فورٹین ڈیز کی کورنٹائن بھی رکھا جائے گا ان کو اس کے بعد ریزلڈ نکلے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو گوڈ نیوز یہ ہے ان ورکرز کے لیے جو پاکستان میں چھوٹیوں پہ آئے تھے کرونا کوویٹ نائنٹین کے ویسے ساؤت کوریا سے وہ اب ساؤت ڈیٹیل جو ہے وہ میں سکرین پہ دکھا دوں گا ان کی منسچر نے یہ بیان جاری کی ہے کہ اب جنہوں نے جن کے بس ورک پرمیٹ تھا یہ جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ورک پرمیٹ وہ اب آ سکتے ہیں دوست میں یہاں ایک بڑی پرنٹ بابت آ دوں ہم ورک پرمیٹ ڈیل نہیں کرتے ساؤت کوریا کے لہٰذا ہمیں کال کر کے ہم کو یا کو خاص کوئی انفرمیشن نہیں دے سکیں گے ہم نے صرف نیوز دیا آپ کو آپ اللہ ہے ابھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں بٹ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم فلائٹس کوریا کے لیے نہیں جا رہی پاکستان کوئی فلائٹ کوریا کے لیے میں خلصے دستیاب نہیں ہوگی لہٰذا آپ کو کچھ عرصے کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا یہ ساؤت کوریا کے جو ڈیٹر سٹیپ بیٹس میں شیئر کر دوں آپ کے ساتھ آگے ہی کافی آپ بیٹس آ رہی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے فلکتان فلکتان کو دیتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کیجئے گے تینکیو بری مچ